آئیشمان بھارت اوجنا جس میں پورے پانچ لاکھ تک کا نسلک علاج ملتا ہے ایک پریبار کے لیے پریبار میں جتنے سدشن سبھی سدشنوں کے کارڈ بنتے ہیں آئیشمان اوجنا میں کارڈ بنوانے کے لیے لسٹ میں نام ہونا جہوری اگر لسٹ میں نام نہیں ہے تو آپ کو آئیشمان کارڈ کیسے بنے گا وہ جانکاری اس ویڈو میں میں نے بتائی ہے کہ آپ آئیشمان کارڈ کیسے بنا پائیں گے بنا نام کے اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح کی جانکاری ہمیشہ ملتے رہے چنل کو سسکرائب پھر اتکے بلائی کے پیش شروع کریں کیونکہ میں ایسی جانکاری لے کر آتا رہتا ہوں چلیے دوستو تو ہم اس ویڈو میں آپ کو پوری جانکاری بتائیں گے کہ اگر آئیشمان بھارت اوجنا کا آپ کارڈ بنوانا چاہتے ہیں اور آپ نے آن لائن پر جا کر چیک کیا ہے ایم پی آن لائن پر جا کر تو وہاں سے بتایا گیا کہ آپ کا لسٹ میں نام نہیں ہے تو پھر آپ پر کارڈ نہیں بن پائے گا تو اس ویڈو میں میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کارڈ کیسے بنوانا سکتے ہیں لسٹ میں نام نہ ہونے کے بعد بھی دوستو آپ نے بہت ساری ویڈو دیکھیں ہوں گی جہاں پر آپ کو بہت سے طریقے بتایا گیا ہوں گے اور میرے خیال سے ساری جو طریقے بتایا گیا ہیں وہ سب ہی جانکارے پوری فروڈ تھی جہاں سے آپ کو کسی طرح سے آشمان بھا توجینہ کا کارڈ نہیں بن با پا رہے ہیں تو یہ ویڈو آپ دیکھنے کے بعد اس کے بعد آپ کو کوئی بھی ویڈو نہیں دیکھنی ہوگی اور آپ سمجھ جائیں کہ یہ اوجینہ میں نام نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کارڈ بنے گا نہیں بنے گا یا پھر بنے گا تو کیسے بنے گا سمپور جانکاری آپ کو اس ویڈو میں مل رہے گی اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی دوسری ویڈو دیکھنے کی جہورت نہیں پڑے گی دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آشمان اوجینہ کی جو لیشٹ ہے اس میں کس کے نام ہیں تو دیکھیں دوہزار گیارہ میں جنگرنہ ہوئی تھی اس جنگرنہ کی اکورڈنگ اس ٹائم پہ جو لوگ گریب پریوار سے بلوم کر دیتے تھے جن کے پاس بی پی ایل پرمٹ تھا راسن کار تھا ان کو راسن ملتا تھا وہ لوگ اس اوجینہ میں سملت کیے گئے ہیں دوہزار گیارہ کی جو جنگرنہ ہوئی تھی اس کی اکورڈنگ یہاں پر جو نام ہیں وہ جوڑے گئے ہوئے ہیں اب دیکھیں دوہزار گیارہ کافی فرانی بات ہے تب سے اب تک بہت لوگ ہیں جو اس کٹیگری میں آ بھی گئے ہیں اور اس کٹیگری سے باہر بھی نکل چکے ہیں پھرحال جن لوگوں کو آشمان کارڈ بنوانا ہے انہیں کا یوزار نام نام نہیں ہے انہیں کے لئے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کیسے آشمان کارڈ بنوانا پائیں گے دیکھیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بلکل بھی نہیں ہیں جو لوگ سرکار کو ٹی ڈی ایس پی کرتے ہیں ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہے ٹی ڈی ایس پی کرتے ہیں پھر بھی بنوانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ چیز بلکل بھی نہیں ہے جوستو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ گرام پنچات میں رہتے ہو نگر نگم نگر پالی کے نگر پریشت آپ جہاں پر بھی آپ کا نواز ہے تو سب سے پہلے آپ بہاں پر جا کر آپ کا جو بڑی کارڈ بنتا ہے ایک بڑی کارڈ بنتا ہے جو گریبی مجدوروں کو لیے بڑی کارڈ بنتا ہے ساسن کے دوارا تو ایک ہو گئے بڑی کارڈ اور دوسرا ہو گئے سرمک کارڈ سرمک کارڈ ان لوگوں کو بنتا ہے جو لوگ گریبی رکھا کے نیچے آتے ہیں جو مجدوری کر کے جی بنیابن کرتے ہیں تو سرمک کارڈ یا پھر بڑی کارڈ ان دونوں کارڈ میں سے آپ کو ایک کوئی بھی کارڈ بنوا لینا ہے تو آپ ایم پی آن لائن پر جا کر ایک کارڈ بن با سکتے ہیں بہاں پر بن جائے گا جو بھی چارج لگے گا وہ آپ چارج بہاں پر دے دینا اور آپ کا سرمک کارڈ یا بڑی کارڈ دونوں میں سے ایک کارڈ بن جائے گا جیسے آپ کا کارڈ بن جائے گا تو آپ کو ایک گرام پنچائت میں ہے تو سرپن سچو کو جا کے وہ کارڈ دے سکتے ہیں یا پھر نگر پالی کام میں آتے ہیں تو بہاں پر نگر پالی کام جا کے آپ ایک کارڈ دے سکتے ہیں ساتھ میں آپ کا سمگرہ ایڈی وہ بوٹ رہا ہے اور آپ کا جو آدھر کارڈ ای ڈاکومنٹ آپ بہاں پر سمیٹ کر دیں گے جیسے آپ سمیٹ کریں تو آنے والے ٹائم میں آپ کو سرکارڈ سے بہاں پر راسن ملنے لگے راسن کے لیے آپ لیجبل ہو جائیں گے آپ کو راسن ملنے لگے گا تو اس کے آپ دو مہینے بعد اپنی جو آئی ڈی ہے سمگرہ ای ڈی ہے بو آپ آئیں گے آشمان یوزنا کا جو پورٹال اس پر آپ چیک کریں گے تو آپ کی سمگرہ ای ڈی جو آشمان یوزنا میں جڑ جائے گی پورٹال پر آپ کا نام یہاں پر اوپن ہو جائے گا اور اینام جیسے اوپن ہوگا تو اس کے بعد آپ کے جو داکومنٹ ہیں آتھر کارڈ بغیرہ سارے داکومنٹ آپ لے جا کر دوستو یہ جو میں نے جانکاری بتائی ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو سچ میں آشمان یوزنا کی جہورہ تھے جو لوگ سچ میں گریب پریوار سے بلوم کرتے ہیں یہ یوزنا جو میں نے جانکاری دی ہے پوری جانکاری جنیون ہے آشمان کارڈ بنوا ہے تو اتنا کام آپ جرور کر لیں اس کے بعد آپ چیک کریں گے تو آشمان یوزنا میں آپ کا نام جل جائے گا پورٹال میں لسٹ میں آپ کا نام یہاں پر سو ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ڈاؤٹ کا آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کیا سا لگا جہور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو میں تھوڑی سی بھی جانکاری اچھ لگی تو پلیس چینل کو آپ سبسکرائب زیادر کر لیں کیونکہ میں ایسی ہی جانکاری لکھ کر آتا رہتا ہوں چلی دوستو ملتے ہیں ایک نیسٹ ویڈیو کے ساتھ